تمہیں مل جائے گا جو کچھ کے تم نے ماغا وَزَّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِعَدَبٍ مِّنَ اللَّهُ اب یہ ہے ان کی وہ خباستیں ان کے وہ ناشکریان ان کی وہ معاصیتیں ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے جو اگر آپ برا نہ مانے تو میں ارز کروں گا آج یہود پر اتنا اپلی کیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے وَزَّرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِغَلَبٍ مِّنَ اللَّهُ زلت اور مسکنت کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ it was heaped upon them the humiliation was heaped upon them زُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ اللہ کا غزب لے کر لوٹے وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا کیوں ہوا نافرمانی تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو وَلَا وَالنَّهَلُ الْكِتَابِ اَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْنِجِيَةُ وَمَا عُضِلَ الْعَلَيْهِمْ لَا قَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَعْتِ عَرْضُ لِهِمْ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے نافذ کرتے تو نعمتیں زمین بھی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمت ہوگی لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اپنے نظریات اپنے خیالات اپنا تمرد اپنی سرکشی اپنی حاکمیت اپنی مسلحتیں اپنی عقل اس کو بالا ترکیہ تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی اللہ کی ہدایت کی اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے نمائتہ ہوتی ہے اگر وہ اپنے عمل سے بس ریپریزنٹ کرے اللہ کو تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغزوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوظ ہو جاتی مغزوب بھی مبغوظ بھی یہ لئے کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا تم تو خود دین سے منحریف ہو گئے آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ سوہ بلین یا ڈیڑھ بلین سوہ سو کروڑ عزت نام کی شئے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے سارے معاملات دنیا کے جی سیون جی فیفٹین کے ہاتھ میں سیکیورٹی کانسل اس کے پرمنٹ میمبر کا ویٹو ہے اور نہ سیکیورٹی کانسل میں اور نہ کہیں کسی جی سیون میں نہ جی نائن میں نہ جی فیفٹین میں کوئی مسلمان ملک نہیں کس نامی پرست کے بھائیاں ہماری اپنی پالیسیز کنی اور تے ہوتی ہیں ہمارے اپنے بجٹ کنی اور ہماری صلاح اور جن کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے اے ریموٹ کنٹرول یہ زنلت اور مسکنت آپ کے ریڈیو پر ٹیلی ویزن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنی ملازمتوں میں اپنے اپنے کیریئرز میں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے بہرحال اس وقت یہ جو ہے میں نے جیسا کہ ارس کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی لیکن خوشتران پاشد کہ سر دل بران گفت آیت در حدیث دیگران یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں اور یہ کیوں یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشتہ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا امام مالک کے کندھیں کھیچ دیئے گئے اتار دیئے گئے مو کالا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا امام دار حجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہی سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیغ کیا ہے بہرحال یہ داستانی ہے اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں ایسے کہ حدیث میں ہے علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیم تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اوچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو زلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے اللہ کی سنت بدلتی نہیں بل اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس کا مطالع کیجئے اب آگئی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان بر رسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے انہلزین آمنوا واللزین حادوا والنصارہ والسابعین من آمن باللہ والیوم الآخر